موسیقی آدھا ورسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبر نامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر جگن مہن ریڈی اساسا کیس میں وزیر داخلہ سبیتہ اندرہ ریڈی موزن نمبر چار عدالت میں پانچویں چارچٹ پیش چار منار کے تحفظ کے لیے ضروری اخدامات کرنے کا طے خود تاریخی عمارت کی صورتحال پر وزیر سیاحت چرنجیوی کا ازار افسوس نو اپریل کو اپوزیشن جماعتوں کا بند عثمائی این اوسٹی نے دیگری کے انتہانات ملتو بھی کر دیئے اور سابر نگرٹا پچھا اوترا میں دوہر خطل کی افسوسناک واردان نیاں بیوی کے جھگڑے کا شاخصانہ اور اب خبریں تفصیل سے جگن مہن ریڈی کے اساس جات کی کی جارہی تحفظات کے سلسلے میں سی بی آئی نے پیر کو پانچویں چارچٹ داخل کی ہے اسی چارچٹ میں ریاستی وزیر داخلہ سبیتہ اندرہ ریڈی کا نام ملزم نمبر چار کے طور پر شامل کیا گیا ہے رکن پارلیمنٹ کرپا جگن مہن ریڈی کے خلاف جاری تحفظات میں بطور ملزم چارچٹ میں نام آنے والی سبیتہ اندرہ ریڈی تیسری وزیر ہیں اس سے پہلے دھرنا پرساد راؤ اور موپی دیوی وینکٹ رمنا کا نام بھی سی بی آئی چارچٹ میں موجود ہے سی بی آئی نے اپنی پانچویں چارچٹ میں تیرہ افراد کے نام شامل کیے ہیں چھے آلیس گواہوں کے بیانات پر مشتمل تقریباً ساٹھ سے زیاد دستاویز کو اس چارچٹ سے منسلک کیا گیا ہے جن دیگر اہم ملزمین کا نام اس چارچٹ میں داخل کیا گیا ہے ان نے خابل ذکر ویجے سائرڈی ڈالمیا کے ایم ڈی پنیت ڈالمیا اور موتل شدہ آئی ایس اہددہ سری لکشمی شامل ہے ریاستی وزیر داخلہ کے خلاف آئی پی سی کے سیکشن ایک سو بیس بی چار سو نو اور چار سو بیس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے جن مہنڈرڈی کے احساس جات کی کی جارے تحقات کے سلسلے میں ریاستی وزیر دھرمہ پرساد راو پیر کو سی بی آئی عدلت میں پیش ہوئے اس مقدمے کے دیگر ملزمین بی پی آچاریا سیمیل اور منمہن بھی عدلت میں حاضر ہوئے امکان ہے کہ جن مہنڈرڈی کے خلاف جلد ہی خطائی چار شٹ داخل کر دی جائے گی وزیر اعلیٰ کرن کمار رڈی دہلی میں پیر کو کافی مصروف رہے وزیر اعلیٰ نے پہلے صبح وزیر داخلہ سوشل کمار شنڈے سے ملاقات کی بعد میں انہوں نے وزیر دفاع ایک اینٹرنی اور وزیر انصاف اشوانی کمار سے بھی ملاقات کی ذرا کے مطابق وزیر اعلیٰ نے مرکزی وزراء کو ریاست کی تازہ سیاسی صورتحال سے واقف کروایا ذراعی سے پتا چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے مرکزی اعلیٰ خائدین پر زور دیا ہے کہ جل از جل کابینہ میں توسیق کی اجازت دے کیونکہ یہ انتخابی کابینہ ہوگی اور یہ کابینہ حکومت کے پروگراموں کو تشیر کے طور پر فروغ دے گی مرکزی مملکتی وزیر سیاحت چرن جیوی نے کہا ہے کہ تاریخی چار منار کے تحفظ کے سلسلے میں وہ متعلقہ وزارت سے نمائندگی کریں گے جوبلی حال میں منقضہ پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے چرن جیوی نے کہا کہ چار منار کی دیکھ ریک کی ذمہ داری محکم آسار خدیمہ کی ہے محکم آسار خدیمہ وزارت سیاحت نہیں بلکہ کلچرل منسٹری کے تحت ہے چرن جیوی نے چار منار کی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس تاریخی امارت کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے ریاستی وزارت سیاحت وٹی وحسند کمان نے بتایا کہ چند دن قبل محکم آسار خدیمہ نے ایک ریپورٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت بھی چار منار کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گی قبل ازی مرکزی مملکتی وزارت سیاحت چرن جیوی نے بتایا کہ بارہ تا چودہ اپریل ہیڈ آباد میں یونیٹن نیشن ورل ٹوریزم ارگنیزیشن کی کانفرنس ملکت ہو رہی ہے اس کانفرنس میں تین سو مندوبین شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ سال دوہزار تیرہ اور چودہ کے دوران مرکز کی جانب سے آدم دیش میں دو سو اکیس کور روپے کے مختلف سیاحتی پروجیکٹس پر کام کیا جائے گا کانفرنس میں تین سو مندوبین شرکت کریں گے محکم فنانس نے سال دوہزار بارہ اور تیرہ کی سکولرشپس اور فیز باز ادائیگی کے بخیاجات کے لیے اسی کور تری اینا لاکھ روپے محکم اخلیتی بہبود کو جاری کر دیے ہیں پرنسپل سیکریٹری ڈیس سامبا سی واراؤ کے مطابق یہ رقم سن دوہزار تیرہ اور چودہ کے بجٹ سے ادا کی گئی ہے تیلنگانہ ملازمین جے ایسی نے نو اپریل کو برخی شروں میں اضافے کے خلاف سی پی آئی کی جانب سے اعلان کیے گئے بند کی تائید کا اعلان کیا ہے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے ٹی جے ایسی کے صدر سری نواز گورڈ نے کہا کہ ملازمین جے ایسی بھی اس بند میں حصہ لیں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 29 اور 30 اپریل کو دہلی میں سنسد یاترہ منخط کی جائے گی سری نواز گورڈ نے بتایا کہ 10 اپریل کو جے ایسی کے سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس میں سنسد یاترہ سے مطالق لا عمل کو خطیت دی جائے گی تلگو دیشم نے برخی شروعوں میں اضافے کے خلاف 9 اپریل کو اعلان کیے گئے بند کو کامیہ بنانی کی اپیل کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم خیادین کیسری نواز اور ایم نرسیملو نے کہا کہ حکومت مختلف تاریخوں سے عوام پر بوچ آیت کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بہران کے باوجود بھی تلگو دیشم دور حکومت میں نو گھنٹے برخی سربراہ کی گئی تھی کیسری نواز نے کہا کہ تلگو دیشم برخی بہران کے مسئلے پر اعتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کو اس مسئلے سے نجات دلانے کے لیے تلگو دیشم سرگرم خود چکی ہے سری نواز نے کہا کہ عوام کو اس اعتجاج میں کثیر تعداد میں حصہ لینا چاہیے تلگو دیشم پارٹی اپڑکے بھرکی شروعوں میں اضافے کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے بند کے پیشے نظر عثمانیہ نیورسٹی نے نو اپریل بروز منگل کو منقض ہونے والے ڈگری کے امتحانات کو ملتوی کر دیا ہے بی اے سی بی اے فرسٹ اور فائنل ائر کا امتحان جو نو اپریل کو ہونے والا تھا وہ تیس اپریل کو منقض ہوگا اس طرح بی کام فرسٹ یئر اور فائنل ائر کے امتحان جو نو اپریل کو ہونے والے تھے وہ بیس اپریل کو منقض ہوں گے ریاستی وزیر دانم ناگندر نے کہا ہے کہ برخی شروعوں میں اضافے کے خلاف اپوزیشن کے بند کے اعلان پر عوام توجہ نہیں دیں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگندر نے کہا کہ حکومت برخی شروعوں میں اضافے سے عوام پر بوش نہ پڑھنے کے لیے ممکنہ اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ برخی کی طلب میں غیر معمولی اضافے سے یہ بہران پیدا ہوا ہے ناگندر نے یہ بھی کہا کہ برخی شعبے کو ناکرہ بنانے والی تلگو دیشم کا بند کی تائید کرنا مزہ کا خیز ہے وزیر موصوف نے الزام لگایا کہ اپوزیشن برخی معاملے پر سیاست کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت چھ ہزار تین سو دس کلو روپے کی سبسیڈی کا بوجھ برخی پر دی رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو یہ اردامات اگر غلط ہیں تو عوام خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے اے ایسی سی کے نایف صدر راہل گاندی کے مبصر امر کالے نے سن دوہزار چودہ کے انتخابات کے لیے پارلیمانی حلقوں کے مہدواروں کے انتخاب کے سلسلے میں چیوڑلہ اور ملکاجگیری پارلیمانی حلقے کے پارٹی خیادین سے ملاقات کی اس اجلاس میں علاقے کے خیادین نے ترنگانہ مسئلے کی جلد یک سوئی کی درخواست کی امر کالے سے ملاقات کرنے والوں میں مرکزی وزیر ایسیت نارانہ وزیر داخلہ سبیتہ انڈر رڈی اور وزیر ٹیکسٹائلز پرسات کمار کے علاوہ دیگر ارکان اسیمبلی و کونسل موجود تھے بعد میں میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے ایسیت نارانہ نے کہا کہ سن دوہزار نو میں ملکاجگیری سے انہیں ٹکٹ نہ ملنے کے لیے ویسر نے رکاوٹ پیدا کی تھی اور آج بھی ان کے نشست پر دیگر خواہدین نظر جمعہ بیٹھ ہیں انہوں نے دعوا کیا کہ وہ دوہزار چودہ میں بھی ملکاجگیری سے مقابلہ کریں گے اور پانچ لاکھ سے زیادہ اوٹوں سے کامیہ بھی حاصل کریں گے اس موقع پر ریاستی وزیر پسات کمار نے کہا کہ جیپال رڈی اچھا کام کر رہے ہیں اور انہیں چیولہ سے ہی موقع دی آ جانا چاہیے رکن کونسل یادو رڈی نے کہا کہ مسئلے تلنگانہ کی ایک سوئی کے بجائے اگر اس طرح کے اجلاس منخط کیے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انٹی آر خاندان میں اختلافات اب اوہر کر سامنے آنے لگے ہیں فرنسٹار جونئر انٹی آر کے والد حری کرشنا نے فلم پوسٹر معاملے میں اپنے بیٹے کی مدافت کرتے ہوئے اپنے بھائی بالا کرشنا کو ان کے بیٹے کے خلاف کاروائی پر انتبا دیا ہے ورنگل میں میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے حری کرشنا نے کہا کہ انٹی آر ایک عوامی آدمی تھے اور ان کی تصویر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹی آر کی تصویر ہر گھر میں ہونی چاہیے بلواسطہ طور پر انہوں نے بالا کرشنا کو اپنی زبان پر خابر رکھنے کا بھی انتبا دیا حری کرشنا نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ بالا کرشنا کے بیان پر برہم ہونا چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے پر خود جونئر انٹی آر نے وضاحت کر دیے اور بار بار اس پر وضاحت کرنا مناسب نہیں تلگدیشم خائدین نے چندرابو نیڈو کے خلاف چرنجیوی کے ریمارکس کی شدید مذہمت کی ہے میرے زباد کرتے ہوئے تلگدیشم خائدین سی رمیش بی گوپال کرشنا ریڈی اور کیس رنیواز نے کہا کہ چرنجیوی نے راجہ صباح میں ایک دن بھی عوامی مسئلے کو نہیں اٹھایا سی رمیش نے کہا کہ عوام کے لیے چندرابو نیڈو طویل پدیات راکھ کر رہے ہیں انہوں نے چرنجیوی کی طرح اپنے وفات کے لیے پارٹی کا انزم آم نہیں کیا ہے تلگدیشم لیڈر کے سری نواز نے کہا کہ فلموں میں چرنجیوی میگا سٹار ہوں گے لیکن سیاست میں وہ دغاباز سٹار ہیں تلگدیشم کے ایک اور خائد بھی گوپال کرشنا نے کہا کہ تلگدیشم کو چرنجیوی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے ریاستی وزر سنیتہ لکشمہ رڈی کی خیامگاہ کے روبرو نابینہ افراد نے اپنے مطالبات کی فوری ایک سوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے اتجاج کیا اس موقع پر اتجاجی نابینہ افراد نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات کی ایک سوئی نہیں کی گئی تو خود سوزی کر لیں گے کئی اتجاجی اپنے ہاتھوں میں پیٹرول کی بوتلے بھی تھامے ہوئے تھے بعد میں پولیس نے اتجاجیم کو تحویل میں لیتے ہوئے انہیں پولیس ٹیشن منتخل کر دیا وائسر کانگریس پارٹی نے وشاق اپٹنام کے بیابارم میں ہیریٹیج فیکٹری میں پیش آئے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے پارٹی لیڈر جے پرباکر نے کہا کہ فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین کو موثر تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہیریٹیج دودھ کی تیاری میں فارملین نامی کیمیکل استعمال کی جا رہی ہے جس سے کینسر کا خدشہ پایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس دودھ پر کرلا میں پابندی آیت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں لاکھوں افراد اس دودھ کے استعمال سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے حکومت سے اس کی آلہ سطحی کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا خائدہ مجلی سورکو نے سمجلی چندران گھٹا اکبر الدین اوئیسی نے محکوم جات سویل سپلائی ہاؤزنگ اور اسی اسٹی سپلان کے ذمہ داروں کے ساتھ درسلہ میں اجلاس منخط کیا جس میں انہوں نے سویل سپلائی کے ذمہ داروں سے کہا کہ سرکل دو میں دیڑھ ہزار سے زیاد مستحق خاندان گزشتہ کئی ماہ سے آناچ سے محروم ہیں اس کے علاوہ تنقی کے نام پر ہزاروں راشن کارٹس ہولڈرز کو بھی راشن نہیں دیا جا رہا ہے اکبر اوئیسی نے سویل سپلائیز کے سی آر او اور ڈی ایس او سے کہا کہ غریب عوام کو راشن کی سپلائی کا فوری آغاز کیا جائے جس پر عدداروں نے تیخون دیا ہے کہ اندروں دس یوم وہ ان مسائل کی یک سوی کر دیں گے خیدہ مجلس نے بندلہ گڑا اور دیگر مخامات پر مجلس کی نمائندگی پر حکومت کی جانب سے تعمیر کروائے جا رہے مکانات کے تعمیری کاموں کا بھی جائزہ لیا انہوں نے محکمہ ہاؤزنگ کے عدداروں سے کہا کہ غیر ضروری اور چھوٹے مسائل پر کام نہ روکا جائے اکبر اوئیسی نے اجلاس میں موجود مہر حدباز سے کہا کہ رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے تعمیری کام جل از جل مکمل کیے جائیں سٹی ایسی سپلان کے عدداروں کے ساتھ بھی اکبر اوئیسی نے اجلاس منخد کیا اور اندرامہ کلالور پرگرام کے تحت عوامی دوروں کا بارہ اپریل سے آغاز کرنے کا اعلان کیا دو ہزار تک بھی جو سو ایک ایک دکان پر کارٹس ہیں اس کو بھی جو سو صحیح کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤزنگ کی بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں بندلہ گوڑا اور ایک سرویسمن کالنی وغیرہ میں جو مکانہ تعمیر کیا جا رہے ہیں آلی جناب اگردین ویسی سہاہدی کی نمائندگی پر ان کاموں کو فوری تیز کیا جائے اور جہاں جہاں چھوٹے موٹے لیٹیکشن سے اس کو صحاب کرنے کے لئے میر صاحب کو اور تمام کارپوریٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ کالیکٹر سے اور کمیشنر بلدیہ سے ملاخط کر کے ان چھوٹی موٹی رکاوٹوں کو دور کر کے حوضی مسکن کو جل سے جل مکمی کرنے کی روکون اسمبلی ملکپیٹ احمد بلالا نے بارہ ایپریل کو شروع ہونے والے اندرامہ کلالو پروگرام کے سلسلے میں عودداروں کے ساتھ اجلاس منخط کیا جس میں تین منڈلوں کے تحصیل دار بلدی اور عبرسانی کے عوددار بھی موجود تھے ریاستی وزیر بحبود و اتفال و خواتین سنیتہ لکشمہ ردی نے سعید آباد میں چلڈرنس ہوم کے انتظامی بلوک کا افتتہ انجام دیا مطالقہ رکن اسمبلی احمد بلالا کے علاوہ رکن بلدیہ ایسٹری نواز ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے محکمجات خواتین و اتفال مازورین اور مومورین کی پرنسپل سیکریٹری نیلم سہنی نے بتایا کہ اٹھینو لاکھ روپیوں کی لاغت سے یہ بلوک تعمیر کیا گیا ہے جس میں سٹریٹ چلڈرنس بچہ مزدوری اور مختلف جرائم میں مبتلہ بچوں کی اصلاح اور ان کے صدھار کے لیے کام کیا جاتا ہے آندودش وغبورڈ نے دو ملازمین کو مکانات کی تعمیر کے لیے صدر نشین کی جانب سے جلون دیا گیا اس پر مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس رخم سے دونوں جاہدادوں کو بورڈ اپنی راست نگرانی میں ڈیولپ کرے گا اس سے جو بھی قرائے حاصل ہوگا اس سے بورڈ کو آمد نہیں ہوگی صدر نشین وغبورڈ کے ایک طرفہ فیصلے سے تنازہ پیدا ہوا تھا لیکن بورڈ کے اجلاس میں ارکان نے یہ فیصلہ کیا اس کے علاوہ اجلاس میں چالیس منیجنگ کمیٹیز کا خیام عمل میں لائے گیا اور چار جہدادوں کو بورڈ نے راست اپنی نگرانی میں لے لیا ہے ٹاس فورس اور پرٹیکشن ٹیم کے لیے دو گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں صدر نشین خسرو پاشا کے علاوہ مجلس رکن خانصاص کانسل سید الطا فیدر رزوی علیہ سیٹ شیخ صبحانی سید شاہ زہیر الدین علی صوفی اکبر نظام الدین حسینی اور دوسروں نے شرکت کی ہم خود کیونہ ڈیلیپ کریں اس کا بہتر سے بہتر اس کے آمدان ہی ہو اور اس کے قرائے بھی ہم اچھا استفادہ حاصل کر سکتے لہٰذا ہم اس کو چار اسی چار اسی ایک ایک دو مرتبہ دیا گیا تھا اور اس پر اپ زیادہ بھی لگے گا تو وکبرٹ اس کے اندر ایک ٹیم گھٹن کیا ہے اس کے اندر ہماری جو اگزیگیٹو انجینئر وکبرٹ کی ٹیم راس نگرانی میں ہماری جو انڈینئرنگ ٹیم ہے وہ ٹیم اس کو بنائے گی ان کے نگرانے میں اس کی تعمیر ہوگی رکون اسمبلی افسر خان نے کاروان میں سرکاری اعلیٰ اہدداروں کے ساتھ ایک میٹنگ منخط کی میٹنگ میں شرکت کرنے والوں میں ڈیپٹی زونل کمیشنر بلدیا رمنی دیوی محکومہ برخی کے جی ایم محمد صدیقی محکومہ عبرسانی کے سی جی ایم رمنی درنات کے علاوہ محکومہ سیل سپلائز کے ڈی ایس او راج شیکر اور میڈیکل ہیلت آفیسر شیف کمار شامل ہیں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر انہوں نے سرکاری محکومہ بلدی برخی اور عبرسانی اور سیل سپلائز کے اعلیٰ عدداروں کو عوامی مسائل سے واقف کروایا اور جلد سے جلد یک سوئی کی ہدایت دی اس موقع پر مخامی رکن بلدی زاکر باقری اور اے ارونہ بھی موجود تھی اس میٹنگ میں مخامی عوام نے شرکت کرتے ہوئے عدداروں کے سامنے مختلف مسائل پیش کیے آر ون ڈیوزن میں تمام ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایریا کانسلر اے ارونہ اور صدر مہزمدی ایکٹیو ورکرز اور آفیسرز سبی ڈیپارٹمنٹ کے آفیسرز وارٹر ورکرز سویل سپنائی الیکٹرک سیٹی جی ایچ ایم سی تمام آفیسرز مٹنگ میں حصہ لئے اور ایریا کے تمام لوگ بھی یہاں پر آئے اور تمام لوگوں میں سب سے باتچیت ہوئی سب سے بڑا آج ہمارے سامنے پرابلم ہے وہ پانی کا ہے اور الیکٹرک سیٹی کا ہے پانی کے مسئلے پر پانچیت ہوئی الیکٹرک سیٹی ہمپانی اور سویل سپلائی یہ مسئلے دیکھے گئے اور اس کی سلوشن کے لئے جی ایم وارٹر ورکس میرے ساتھ رویس صاحب بھی ہے انہوں نے بھی تمام چیزیں لکھ لیا ہے اور بہت سلک سے جل اس کی پاوجائی ہو جائے گی روکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے بلدی حلقے خدیم ملک پیٹ کے مختلف مولیجات کا پیدل دورہ کیا روکن بلدیہ عبداللق نظیر کے علاوہ مختلف محکمجات کے عالی سرکاری عودیدار بھی ساتھ موجود تھے روکن اسمبلی نے مجلس کی نمائندگی پر تعمیر کی جا رہی سکول بلڈنگ کا موائنہ کیا جس کی تعمیر اختتامی مراحل میں ہے انہوں نے عودیداروں کو مشورہ دیا کہ کام جل از جل مکمل کیے جائیں احمد بلالا نے پنس باڈی گارڈ لائن میں تیس لاکھ روپیوں کی لاغت سے کمیونٹی حال تعمیر کروانے کی ہدایت دی دورے کے موقع پر روکن اسمبلی نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کے موسم گرمہ کے آغاز کے ساتھ ہی شہر میں جہاں مشروبات کا کاروبار عروج پر رہتا ہے وہیں بعض فلاحی تنظیمیں پانی کی سبیل خائم کر کے پیاس سے راہی گروں کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں مشیر آباد کے مقامی افراد کے ایک ٹیم بھی ایسی ہی خدمات انجام دے رہی ہے گزشتہ پانچ سالوں سے خریب پندرہ افراد کی یہ ٹیم مشیر آباد کے چارہوں بسوں اور بس سٹاپ پینے کے لیے تھنڈا پانی پلانے کا کام انجام دے رہی ہے اس ٹیم کے ایک رکن نے میڈیا کو بتایا کہ اس کار خیر میں محکم ابرسانی بھی شامل ہے جو روزانہ دو ٹینکر پینے کا پانی مفت سربرا کر رہا ہے شلکل گڑے کے مختلف علاقوں وارث گڑا محمود گڑا اور ستافل منڈی میں بلدیہ کی جانب سے انعدامی کاروائی شروع کی گئی تفصیلات کے مطابق بلدیہ کے سٹی پلینر رام چندر کی نگرانی میں چلکل گڑا پولیس کے تاؤن سے یہ کاروائی شروع کی گئی ہے جس میں ایک دواخانے کے شیٹ کے علاوہ فٹ پات کے چھوٹے تاجروں کے ڈبوں کو بھی گرا دیا گیا لیکن محکم بلدیہ نے جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کانگریسی لیڈر کے ساتھیوں کے فٹ پات پر لگائے گئے ڈبوں کو نظر انداز کر دیا جبکہ دوسرے تاجروں کے کارووار کو برخواست کرنے میں کوئی ریایت نہیں کی گئی فوریس ڈیولیپمنٹ کارپریشن کے تحت کام کرنے والے ملازمین نے اپنے مطالبات کی تائید میں مظاہرہ کیا احتجاجیوں نے بتایا کہ انہیں بارہ سال سے بونس نہیں ملا ہے وہ عارضی طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا معاہدہ سن دوہزار گیارہ میں ختم ہوا شایلی بندہ کے رکن بلدیہ محمد غوث نے وارٹ کمیٹی ارکان اور عدداروں کے ساتھ اجلاس منخط کیا انہوں نے عوامی مسائل اور مجلس کی نمائندگی پر منظور شدہ ترخیاتی کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر گھر گھر جا کر کچھرہ اٹھانے کے لیے بلدیہ کی جانب سے منظور شدہ دس رکشاؤں کی بھی رکن بلدیہ کی ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی جہالت اور غصہ جب انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس سے اسے زندگی بھر پشتانہ پڑتا ہے پپا چبودرے کے علاقے سابر نگر جھرہ میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جہاں سسرالی رشتداروں کے درمیان ہوئے جھگڑے میں دو افراد اپنی جان گوہ بیٹھے تفصیلات کے مطابق مہتاب نامی شخص کا اپنی اہلیہ سے اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے ان کی اہلیہ اپنے میں کے چلی گئی تھی اور اسی مسئلے کو لے کر دونوں خاندانوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اتوار کی رات مہتاب کے بھائی مہین الدین جو پیشے سے ڈرائور ہیں اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ باتچیت کے لیے مہتاب کے سسرالی مکان پہنچے جہاں باتچیت کے دوران بحث و تقرار شروع ہو گئی جس کے بعد دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا مہتاب کے نزبتی بھائیوں منیر اور زہیر نے مہین الدین پر محلک ہتیاروں سے حملہ کر دیا جس پر وہ برسر موقع حلاق ہو گئے مہتاب کے بھائیوں کے حملے میں اس کے خسر باون سالہ علاودین شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری عثمانیہ دوخنان لے جائے گیا لیکن وہ پیر کی صبح زخموں سے جانبر نہ ہو سکے اس واقعے میں بعض گرفتاریوں کی اطلاع ملی ہے تام اس کی توسیق نہیں ہو پائی مجلسی کوپریٹر زاکر باخری نے دوخنہ پہنچ کر پسماندگان سے ازار تازیت کیا ہے پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے شہر میں سرخے کی واردانتوں کا سلسلہ جاری ہے امبر پیٹ میں ساریخوں نے ایک موظف ملازم کے گھر سے پانچ لاکھ روپے کے زیورات اور چار لاکھ روپے نقد رقم کا سرکہ کر لیا پولیس نے بتا کہ موظف سرکاری ملازم وشن مورتی اپنے خاندان کے ساتھ کتہ گڑم گئے ہوئے تھے کہ واپس ہی پر انہیں اس سرخے کا پتا چلا پولیس نے کلوز ٹیم کے ہمراہ مقام واقع کا معنی کیا سارزن ٹاس فورس پولیس نے نقلی نوٹ تیار کرنے والی دو رکنی ٹولی کو بندلہ گڑے سے گرفتار کرتے ہوئے ان کے خفزے سے ایک لاکھ کی جالی کرنسی اور دیگر سامانت ضبط کر لیا پولیس نے بتایا کہ آدل شاہ اور ترون کمار کو نقلی نوٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور انہیں چندران گھٹا پولیس کے حوالے کر دیا گیا آخر میں سرکھیں ایک بار پھر جگن مہن رڈی اساسا کیس میں وزر داخلہ سبیتہ انڈا رڈی ملزن نمبر چار عدالت میں پانچویں چارچک پیش چارمینار کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا طے خون تاریخی امارت کی صورتحال پر بھزر سیاد چرنجیوی کا ازار افسوس نو اپیل کو اپیوچن جماعتوں کا بند عثمانی انورسٹری نے دیگری کے امتحانات ملتوی کر دیے اور سابر نگر تا پچھا بوترہ میں دوہر قتل کی افسوس نانک باردار میاں بیوی کے جھگڑے کا شاکسانہ اس کے ساتھ ہی فور ٹی وی خبرنامہ یہیں قاتل ہوا اللہ حافظ موسیقی